کانپور میں محرم کا تیوہار صدبانہ ایوم بھائی چارے کے ساتھ منایا گیا اس دوران پرساسن پوری طرح سے مستعد نجر آیا یا حسین کے ناروں کے ساتھ محرم کی تیوہار آپ سے یہ کتا اور بھائی چارے کے ساتھ کانپور کے تمام علاقوں میں منایا گیا ارمہ پور سے یادگار حسین کمیٹی عمران چوکی کمیٹی اور ویجے نگر کلیان پور دبولی کاکا دیو دادا نگر سمیت تمام علاقوں کے تاجیہ راوت پور کربلا میدان میں آئے جہاں انہیں دفن کیا گیا اس دوران یہاں میلہ لگا ہوا تھا جس سے ہجاروں کی سنکھیا میں سبی دھرموں کے لوگ دیکھنے کو ملے اس موقع پر انجومن تفوج کبرستان ہوا کربلا کمیٹی کے ادھیج سر فراج خان نے بتایا کہ راوت پور میں تاجیہ اور میلہ جلوس لگ بھکسو ورس پورانا ہے جس میں سہر کے تمام علاقوں کے تاجیہ یہاں دفن ہوتے ہیں یہ میلہ جلوس ہندو مسلم اقتا کی مثال رہا ہے یہ کارکرم ہمارے گیا محرم کا ہے یہ پچھلے سو سالوں سے یہاں پہ چلا تاجیہ کا کارکرم یہ راوت پور گاؤں کربلا کمیٹی بہت پرانی ہے اور یہاں پہ ہر کنز کم دس تھانوں کی تاجیہ یہاں پہ آتی ہے اور یہاں پہ کربلا یہاں پہ ساری تاجیہ آکے سام کو آٹھ سے لے کے نو بجے تک ساری تاجیہ دفن ہو جاتی ہے یہ کاؤں کاؤں سے تھانوں سے تھانوں سے آتی ہے یہ کاؤں دو بررا ، گوبین نگر ، کالیانپور , نووستہ ، دوبولنی ، فجلگنج کئی تھانوں سے تھانے ہی ہیں ساتھی نگر ، بجے نگر ، کلیانپور کئی تھانوں سے تھانے ہی ہیں ہمارے راوتپور کو بدنام کیا گیا تھا ہندو مسلمان کے نام سے تو اس بار ہم لوگ سب لوگ آپس میں مل کے رات میں جلوس میں بھی سب لوگ ہم لوگ ساتھ میں چلنا ہے اور ایکتہ کا پیغام دے رہا ہندو مسلم ایک ہوگے ہم لوگ یہ سارا جلوس نکالنا ہے ہمارا نام سرفراج خان ہے ہمارا دیکھیں یہاں کربلا کمیٹی کے یہ تھی کانپور سے سنیل ورما کی ریپورٹ